کل رات سے بار بار ٹیلی فون کر کے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ صاحب جو ہے تو وہ کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادم اعتماد کی تحریک لیں میری حکومت بھی بچا لیں اور اپنی اسمبلی بھی بچا لیں میں ان کو یہی کہوں گا وزیر اعلیٰ صاحب ہم کوئی ادم اعتماد کی تحریک نہیں لارہے ہم آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی تحریک کے ادم اعتماد نہیں لارہے آپ کی حکومت گئی تو گئی آپ کل سے رونا دھونا کر رہے ہیں وہ بند کریں حمد کریں پہن اٹھائیں کلم اٹھائیں دستخط کریں ایڈوائز بھیجیں اور مقابلے کیلئے تیار ہو جائیں اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم الیکشن سے پہلے انتخاب سے پہلے اعتصاب کے نعرے کے ساتھ ہم میدان میں اتر چکے ہیں گزشتہ دس سالوں میں تحریک انصاف نے اس صوبے کو ایک ہزار ارب روپے کا مکروز کر دیا ہے آپ کے تمام وزراء جو شاید ان کے پہلے کچھ نہیں تھا اور انہوں نے محل خرید لیے ہیں چاہے وہ سوات میں ہو پشاور میں ہو ڈیئی خان میں ہو آپ کے بڑے دوست اور ساتھی جو تحریک انصاف میں تھے وہ بڑے مالدار ہو گئے بڑے کھرپتی ہو گئے تو ان کا اعتصاب ہونا ضروری ہے یہاں سے جو آپ نے تحریک انصاف کی حکومت کو جو مرکز میں تھی اس کو کس طرح آپ نے سپورٹ کیا پھر آپ نے عمران کی جو غلیز اور گندی سیاست تھی اس کو کس طرح سپورٹ کیا پھر آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت کی کس طرح مخالفت کی اور مرکز پہ چڑائی کی یہ ساری وعدے قوم کے سامنے ہیں آپ نے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا یہاں کے پیسے سرکاری پیسے اٹھا کے آپ نے تحریک انصاف کی تشہیر اور ان کی مشہوری پہ لگا دیئے آپ نے سرکاری پیسوں سے سوشل میڈیا انفلوینسرز رکھے تھے آپ نے ہیلیکوپٹر کو چنچی رکشہ بنا کے رکھا تھا مالم جبا کے چور آپ نے نہیں دکھائے بلینٹری کے چور آپ نے نہیں دکھائے بی آرٹی کے چور آپ نے نہیں دکھائے آپ نے الیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے چور نہیں دکھائے اور جاتے جاتے آپ اس قوم کو آٹے کا بہران ان کے گلے میں ڈال